آنکھیں دال کر مقابلہ کیا قربانیے دی قربانیاں دی شہادت قبول کیے مگر اپنا اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے اپنا نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹے اپنا جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس پہ میں آپ پہ فخر کرتا ہوں آپ کے بہادری پہ فخر کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ساتھیوں پاکستان میں آج کل بہت مسائل ہے بہت مشکلات ہیں میں کہاں سے شروع کرو ایک طرف تو ہمارا معیشت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے اور اسلامباد کا کوئی پرواہ نہیں ہے دوسری طرف جو ہمارا لو این آرڈر سیچویشن ہے جو دیشت گردوں کا آپ نے اتنا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائے تھے ان کو ایک بار پھر پاکستان لے کر آئے ادھر بسائیں اور اب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان بگت رہا ہے کبھی ہمارا بہادر پولیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی ہمارا بہادر فوج پہ حملہ ہوتے ہیں عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان درارے پیدے کے کوشش کرنے پیدے فاصلہ پیدے کے فاصلہ پیدا کرنے کے کوشش کر رہے ہیں میرا بھی اردو کمزور ہے جیسے آپ کا اردو کمزور مگر کام تو چل لیتا ہے تو ایک طرف معیشت دوسری طرف دیشتگردی کا لہر دیشتگردی کا آگ دیشتگردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے پھر ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور ایک جمہوری بہران جو سیاستان جنہوں نے اپنے پورا زندگی جمہوریت کے لیے جمہوریت کی جدوجہد میں گزارے ہیں آج وہ مایوس ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی جمہوریت ہے جس کا وعدہ قائد عوام نے ہم سے کیا تھا عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے شہید موطرمہ بین عزیر پھٹو نے شہادت قبول کی جس کے لیے قائد عوام نے شہادت قبول کی ہمارا معاشرے میں اتنا تقسیم اتنا نفرت میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تمام مسائل کا حل نکالنا ہے چاہ وہ معاشی ہو چاہ وہ ہمارا سیکیورٹی کے لحاظ سے دیشتگردی کے لحاظ سے افغانستان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا ہمارا آئینی اور جمہوری مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں سوچتی پاکستان پیپلز پارٹی ملک اور عوام کے بارے میں سوچتی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری این فیر الیکشنز کروانا پرے گا ہمارا امید ہے ہمارا امید ہے کہ چاہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہ وہ چیف جسٹس فائز عیسی صاحب ہو وہ انشور کریں گے کہ جب آٹھ فیبری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کوئی شکایت نہ کر سکے اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے الزام لگا سکتا ہے تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام کا عرب و رپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس دے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صاف و شفاف الیکشنز ملیں گے اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جدو جہد کریں گے کہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دیا جائے اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے وہ نہ دیشتگردی کا مسائل حل کر سکیں گے وہ نہ خاجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے اور ہم وہی سے شروع ہو جائیں گے کوئی ایک صاحب وزیر آزم بنے گا تو کوئی دوسرا دھانلی دھانلی کا الزام لگائے گا دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا اور اس کا نقصان پاکستان پاکستان کے عوام کا ہوگا تو میرا اپیل ہے مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے مختلف سیاسی جماعتوں سے جو تیس تیس سال سیاست کر رہے ہیں جو ستر ستر سال سیاست کر رہے ہیں کہ آپ اپنا تاریخ کو اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں آپ اپنے منشور پہ لڑے اپنے سیاسی سوچ پہ لڑے اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑے پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی انتظامیہ کا مدد کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے عوام اپنا ووٹ استعمال کریں گے تو پھر وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیں گے اور کیوں نہ دیں وہ صرف ایک جماعت ہے صرف ایک جماعت ہے جو ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتی ہے صرف ایک جماعت ہے جو اشرافیہ کا نہیں امیروں کا نہیں غریبوں کا نمائندگی کرتا ہے صرف ایک جماعت ہے جو اس ملک کسانوں کی نمائندگی کرتا ہے مزدوروں کا نمائندگی کرتا ہے طالب علموں کا نمائندگی کرتے ہیں چاروں صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اگر کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا اگر مزدور کو حق ملا تو وہ حق پاکستان پیپلز پارٹی نے دی اگر آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی مدد مل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے اور آج کے مسائل بھی کچھ ایسے ہیں جس طریقے سے مہنگائی تیزی سے بھر رہی ہے جس طریقے سے غربت اور بیرزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو عوام کو بھی یہ معلوم ہے عوام کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس جماعت کے پاس ہے جس کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی اور پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا نعرہ ہے یہ تو ستر کا زمانہ کا نعرہ ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک غربت موجود ہے جب تک بیرزگاری موجود ہے جب تک مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ یہ ہی رہے گا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی گپرا اور مکار پیپلز پارٹی کے لیے یہ صرف نعرہ نہیں ہے ہم الیکشن کے دنوں میں نعرہ لگا کے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا منشور نہیں بھول جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپرا اور مکان تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے جسے قائد عوام کا وعدہ تھا اس ملک کے عوام کے ساتھ جسے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا وعدہ تھی اس ملک کے عوام کے ساتھ کہ میں آپ کے لئے جدو جہد کروں گا میں آپ کے لئے لروں گا میں بھٹو عزم کے مطابق اس محیشت کو چلاوں گا جس سے فائدہ اگر ہوگا تو عام آدمی کا ہوگا شرافیہ کا نہیں ہوگا اگر فائدہ ہوگا تو میرے مزدوروں کا ہوگا مل مالکان کا نہیں ہوگا اگر فائدہ ہوگا تو میرے کسان بھائیوں کا ہوگا زمین دار کا نہیں ہوگا یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم عوام کے نمائندگی کرتے ہیں یہ نہیں مطلب کہ ہم بزنس کمیونٹی سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس چلے ان کا انڈسٹری چلے یہی طریقہ ہے کہ ملک کا معیشت بھی چلے گا مگر ساتھ ساتھ ہم ان سے مطالبہ کریں کہ آپ کو اپنا ترقی کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا پرے گا آپ کو مزدوروں کو ان کو اپنا تنخواہ محنت کا صلح کے مطابق آپ کو تنخواہ دلانا پرے گا آپ کو آپ کو اپنے کام ایسے چلانا پرے گا جس سے آدمی اگر دن رات محنت کرے تو اس محنت کا صلح ملنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو ترقی شاید اشرافیہ کا ہو ترقی شاید امیروں کا ہو مگر پاکستان کا عوام کا ترقی نہیں ہوگا میاں صاحب کہتا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جب وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان سے سوال نہ پوچھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے ہم سوال ضرور پوچھیں گے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے مقامی لوگوں کو کتنا روزگار دیا ہے ہم پوچھیں گے کتن خواہ میں اضافہ ہو رہا ہے جب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اگر نہیں تو پھر میرا خیال میں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ملک میں ملک میں امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے رہے اور غریب پستے رہے اس طریقے سے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہ ہمارا معیشت ترقی کر سکتا ہے اور یہ ہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاکست سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف ان بڑے لوگوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور عام آدمی کا آواز دب جاتا ہے جب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نمائندگی کروں گا تو میں عوام کا آواز بنوں گا ان کا مسائل کے مطابق چلوں گا ادھر ادھر نہ میرے والدہ نے نہ میرے نانا نے اور نہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں میں صرف آپ کی طرف دیکھتا ہوں پاکستان کے عوام کی طرف دیکھتا ہوں اگر آپ نے اگر آپ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی خدمت کرنے کیلئے تیار ہیں اگر آپ کا فیصلہ کسی اور کا ہوگا تو وہ بھی ہمارے سرانگوں پہ مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہے ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کیلئے تیار آج کل آج کل ہر کوئی برے برے باتیں کر رہے ہیں وہ جو ہر کسی کو جیل بیجنے کا شوق رکھ تھا نا یاد ہے اس کو بھی جیل بیجوں گا اس کو بھی جیل بیجوں گا وہ اب بچارہ وہ خود جیل میں ہے اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا کوئی سبق سیکھے گا جیسے جیل اقتدار میں ہوتے تو آئین بھول جاتے جمہوریت بھول جاتے ہیں جیل میں آ جاتے جب حکومت میں ہوتے تو ایوب خان سے بہتر لیڈر نہیں تھا جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو بھٹو کی طرح بننا کی شوق بن جاتے ہیں جب حکومت سے نکل آتے ہیں تو پوچھتے جمہوریت بھی ان کو یاد آتا ہے بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم سب حکومت میں اور اپوزیشن میں بھی اتنا آئین کا اور جمہوریت کا خیال رکھتے تو سب کے لیے ایک صاف و شفاف میدان ہوتا ہم ایک دوسرے کا مقابلہ الیکشن میں کرتے اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے لیکن جب ہم اس اسیمبلی میں آ جاتے تو وہاں ہم نے عوام کا خدمت کرنا ہے تو ایک تو وہ جیل والے ہیں تو دوسرے دوسرے کہتے ہیں کہ ہم دو دہائے ایک سریعت بات تو ہو گئی اور دو دہائے ایک سریعت ہمارا اب یہ وہی لوگ ہیں آپ کو صرف بیس بائی الیکشن ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پندرہ میں تو یہ ہمارے ہیں پندرہ تو جیب میں باقی تین میں مقابلہ ہوگا اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے اب ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لہور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ دو دہائی لے کر آئیں گے اٹھاروی ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکشنز ہونے دے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کون سا فیصلہ کرتے ہیں میرا ذاتی خیال میں کہ وہ لوگ وہ لوگ جو بائی الیکشن سے بھاگتے تھے خوف کے ڈر کے مارے بھاگتے تھے جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ ملک بھر کا کشمیر سے لے کراچی تک کراچی سے لے گوادر تک گوادر سے لے ہمارا نو شہرہ تک کہ تین چار مہینے اب آپ نے ایسے محنت کرنا ہے ایسی جدو جہد کرنا ہے ایک ہو کے ایک تیر بن کے محنت کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جیت تو آپ کی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں یا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے کہ جہاں بھی یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگا آپ نے بس اور یہ نہ صرف وفاق میں نہ صرف وفاق میں مگر پختون خواہ میں پنجاب میں بلوچستان میں جہاں بھی الیکشن ہوں گے ہر کوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اونٹ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کہاں بیٹھے گا وہاں فیصلہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ غلطیا انسانوں سے ہوتی ہیں ماضی میں بہت غلطیا ہوئے ہوں گے لیکن اب آپ کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایک موقع ہے کہ اگر ہم ایک ہو کے جدو جہد کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ جیت تیر کی ہوگی جیت پی پی کی ہوگی جیت شید موطر ما بین عزیر بھٹو اور قائد عوام کا ہوگا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے کل کل دیر ہے کل دیر پہنچنا ہے اپر دیر میں ہمارا انشاء اللہ تعالیٰ کنونشن ہوگا پھر اس کے بعد ہم چھوٹا سا بریک اس لئے میں کوٹا پہنچنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے وہ منایا جائے گا اور اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے پروگرام دے گا اگر پنجاب والے مجھے پروگرام پہلے دیں گے تو میں پنجاب پہنچوں گا اگر میرے پختون خواہ کا بھائی پہلے پروگرام دیں گے تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا انشاء اللہ تعالیٰ ہم دن رات محنت کریں گے اپنے منشور پہ بات کریں گے اپنا نظریہ پہ بات کریں گے عوام پہ اعتماد کریں گے اور الیکشن جیت کے دکھائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ خٹک صاحب کا بہت شکریہ جی اے بھٹو